بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم غزل نمبر پانچ کے حوالے سے مرزا غالب کا تعارف پڑھیں گے عزیز طلبہ مرزا غالب کے غزلیات کے تشریح کے بقاعدہ آغاز سے پہلے مرزا غالب کا تعارف ان کا انداز بیان اور ان کے شاعری کی کچھ نمائیں خصوصیات جان لینا بہت ضروری ہے ان کے مدد سے آپ اشعار کی تشریح میں آسانی محسوس کریں گے اس تعارف کو میری پسندیدہ شخصیت میرا پسندیدہ شاعر یا مرزا غالب کی شاعری یا غالب ایک اہد ساز شاعر کے انوانات سے مضامین کے اندر بھی آپ لکھ سکتے ہیں ایک اور بات یہاں بتاتا چلوں کہ یہاں ہم مرزا غالب کی حالات زندگی پر کم جبکہ مرزا غالب کے انداز بیان اور مرزا غالب کے کلام اور ان کی اپنی شخصیت کی نمائیں خصوصیات پر زیادہ بات کریں گے تو آئیے تعارف کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیدائش مرزا غالب کی پیدائش ستائیس دسمبر یا ایک دوسرے کول کے مطابق آٹھ جنوری سترہ سو ستانوے یعنی سیونٹین نائنٹی سیون کو آگرہ میں ہوئی آپ کا نام مرزا عصد اللہ خان آپ کا لقب دبیر الملک اور آپ کا تخلص غالب تھا عزیز طلبہ ہم ایک نظام شمسی میں رہتے ہیں جس میں بے شمار سیارے ستارے گردش کر رہے ہیں کئی سیارے ایسے بھی ہیں جن کے ایک سے زیادہ چاند ہیں مگر پوری کائنات میں سورج صرف ایک ہی ہے اسی طرح اردو عدب کی بھی یوں سمجھئے کہ ایک کہکشاں ہے جس میں بے شمار شاعر اور عدیب اپنے اپنے کلم سے تخلیقات کے جوہر دکھا رہے ہیں مگر ان سب کے درمیان غالب ایک ہی ہے جو مقام نظام شمسی میں سورج کو حاصل ہے وہی مقام اردو عدب میں مرزا عصد اللہ خان غالب کو حاصل ہے سادہ الفاظ میں یوں سمجھئے کہ اگر اردو کے تمام شعارہ ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں غالب کو رکھ دیا جائے تو غالب کا پلڑا بھاری رہے گا عزیز طلبہ استاذ کسی دوسرے کے بنائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتا بلکہ اپنے راستے خود بناتا ہے اور بعد میں آنے والے لوگ یا طلبہ اس کے بنائے ہوئے راستے پر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو غالب صرف استاذ نہیں بلکہ استاذ الاساتذہ ہیں یعنی غالب اساتذہ کے بھی استاذ ہیں غالب نے اساتذہ کو بھی راستے کا تعیون سکھایا اور غالب نے جو روایات اردو عدب میں شروع کی ان سے پہلے نہ کوئی ایسا کر سکا اور نہ آئندہ کرے گا بلا شبہ جو عزت مقام و مرتبہ شاعری میں مردہ غالب کو ملا ابھی تک کسی اور کے حصے میں نہیں آیا اور عزیز طلبہ غالب جو ہے وہ خواست پسند انسان تھے غالب کے اشعار عام لوگوں کے لیے نہ تھے جیسے غالب سے قبل میر تکی میر گزریں ہیں تو وہ ایک عوامی شاعر تھے ان کی شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میر کے اشعار تو دلی کی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر بھی بیٹھنے والوں کو سمجھ میں آ جاتے ہیں مگر غالب کا یہ عالم تھا کہ بہادر شاہ زفر کے استاد رئیس الشعارہ شیخ ابراہیم زوک بھی غالب کے اشعار سن کر ایک مرتبہ سکتے میں آ جاتے تھے اور غالب اسی حوالے سے لکھتے ہیں کہ آتے ہیں غیب سے یہ مزامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے عزیز طلبہ سریر کا مطلب آواز خامہ قلم کو کہتے ہیں نوائے آواز کو کہتے ہیں اور سروش کا معنی فرشتہ ہے تو شاعر کہتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کہ بس بیٹھ جاتا ہوں اور اشعار لکھ دیتا ہوں بلکہ میرے اشعار کے مزامین غیب سے میرے دماغ میں آتے ہیں اور میرے قلم کی آواز فرشتوں کی آواز ہے یعنی غالب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان اشعار کی صورت میں الہام ہوتا ہے اور عزیز طلبہ غالب کو اپنے کلام پر بے حد ناز بھی تھا ایک مرتبہ آپ ایک حجام کے پاس حجامت کے لیے گئے آدھے بال کٹے جا چکے ہیں آدھے بال ابھی باقی ہیں تو حجام نے مرزا غالب سے کہا کہ مرزا نوشہ آپ کی فلان غزل کا فلان شیر مجھے بے حد پسند ہے مرزا غالب فوراں اسی وقت اٹھے اور اپنے گھر کی راہ لی حجام نے ان کو روکنے کی کوشش کی مگر مرزا نے ان کو کہا کہ مجھے ایک بہت ضروری کام یاد آ گیا مرزا گھر گئے اور جس غزل کا جو شیر اس حجام نے مرزا غالب کو سنایا تھا آپ نے وہ غزل نکالی اور اپنے کلام میں سے اس صفحے کو اس کاغذ کو نکال کر پھاڑ کر پھینک دیا کہ کیا میری شاعری اتنی ہی عام ہے کہ اس کو ایک معمولی سا حجام بھی سمجھ سکے تو گویا مرزا غالب کو اپنے کلام پر اس قدر ناز تھا کہ آپ خواست پسند تھے آپ چاہتے تھے کہ آپ کا کلام بھی خاص طبقہ جو ہے وہ اس کو سمجھے اور اس کو پڑھے یا وہ طبقہ اس کو سمجھے جو اردو عدب میں گہری بصیرت رکھتا ہے تو گویا حجام نے جب ان کے اشعار کو پڑھا تو مرزا غالب کو اپنی اور اپنے اشعار کی یا اپنے کلام کی توہین محسوس ہوئی عزیز طلبہ غالب کبھی بھی عدب کی عام روایات کے ساتھ نہیں چلے بلکہ اپنی روایات کا آغاز کیا آپ نے ہمیشہ روایت سے بغاوت کی آپ نے عدب میں بے شمار تجربات کیے جو کہ کامیاب رہے غزل تو غزل نصر میں بھی ان کی کوئی مثال نہیں تھی یا ان کا کوئی مقابل نہیں تھا آپ نے جو خطوط لکھے آپ نے ان میں بھی روایت کی پاسداری نہ کی بلکہ اپنے نئے انداز سے خط لکھتے تھے القابات بھی نئے لکھتے جیسے میری جان کے چین میاں سرفراز حسین یا میرے دل کے ماہے دو ہفتہ بنام مرزا حرگو پال تفتہ عزیز طلبہ یہاں آپ دیکھئے کہ ماہے دو ہفتہ یعنی دو ہفتوں کا چاند جسے آپ چودویں کا چاند کہتے ہیں تو مرزا غالب نے کس خوبصورت انداز میں ایک نیا لقب اس کی روایت کا آغاز کیا ورنہ اس سے پہلے پیارے بھائی پیارے دوست یا مکرمی محترمی اس طرح کے القاب چلے آ رہے تھے لیکن مرزا غالب نے اس روایت کو توڑا اور اپنے منفرد القابات کا آغاز کیا تو خطوط میں بھی آپ نے نہ مقام روانگی کا کوئی خیال رکھا نہ القاب و آداب کی کوئی پابندی کی مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی جو تھی وہ ذرافت تھی ہنسنا ہنسانا غالب کی فطرت کا خاصہ تھا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ غالب کو ہیوان ناتق کے بجائے ہیوان زریف کہا جائے تو بجاک ہے عزیز طلبہ کائنات میں بے شمار ہیوانات ہیں انسان بھی ایک ہیوان ہے یعنی جاندار ہے تو منطق یا فلسفہ کے علماء نے ہیوانات کو ان کی آوازوں کی بنیاد پر مختلف اقسام میں تقسیم کیا ہے جیسے گھوڑا ہن ہناتا ہے تو اس کا نام بھی رکھ دیا ہیوان ناہن انسان بولتا ہے گفتگو کرتا ہے اپنے نتق سے کام لیتا ہے اس لئے انسان کو ہیوان ناتق کہتے ہیں یعنی انسان جب بھی مو کھولتا ہے تو کوئی بات کرتا ہے گفتگو کرتا ہے کلام کرتا ہے گھوڑا جب بھی مو کھولتا ہے ہن ہناتا ہے اسی طرح مرزا غالب جب بھی مو کھولتے تھے کوئی نہ کوئی لطیفہ ضرور کہتے اسی لئے انہیں ہیوان زریف کہا جاتا ہے یعنی ایسا جاندار جو جب بھی بولے ہنسی مذاق کی بات کرے یہ اسطلاح حالی نے صرف غالب کے لئے ہی وضا کی ہے عزیز طلبہ ہیوان زریف کوئی جانور یا کوئی جاندار نہیں ہوتا بلکہ یہ صرف اور صرف مرزا غالب کے لئے خاص طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ جب بھی بولتے تھے ان کی زبان سے عام باتیں کم جبکہ بزلہ سنجی ہنسی مذاق کی باتیں یا ذرافت کی باتیں زیادہ نکلتے تھیں اور عزیز طلبہ کثیر الجہت معانی کثیر الجہت کا مطلب ہے ایسی ایسا معانی جس کی کئی جہتیں ہوں یا اس کو گنجینہ معانی بھی کہہ سکتے ہیں گنجینہ کا معانی ہے خزانہ اور گنجینہ معانی یعنی معانی کا خزانہ تو غالب کے ہاں کوئی لفظ ایک بار استعمال ہو جائے اس کے معانی ہی بدل جاتے ہیں یا اس لفظ کے کئی معانی یا اس لفظ کو کئی معانی میں استعمال کیا جا سکتا ہے غالب کے استعمال کردہ الفاظ کثیر الجہت معانی میں استعمال ہوتے ہیں غالب کا اپنا شعر ہے کہ گنجینہ معانی کا تلسم اس کو سمجھئے جو لفظ کے غالب تیرے اشار میں آوے مثلا یا یوں کہیں کہ غالب کے ہاں زو معانی باتیں یا ایک لفظ کے کئی کئی معانی کثرت سے پائے جاتے ہیں مثلا ایک مرتبہ مرزا غالب بہدر شاہ زفر سے ملنے دربار میں گئے رمضان کا مہینہ تھا اور بہدر شاہ زفر نے جب مرزا غالب سے پوچھا کہ مرزا نوشہ آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں تو مرزا غالب مسکرائے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت میں نے ایک روزہ نہیں رکھا تو اس کا بہدر شاہ زفر اس کا مطلب کیا سمجھے ہیں کہ میں نے صرف ایک روزہ نہیں رکھا جبکہ مرزا غالب کے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ میں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا اور خود آگاہی عزیز طلبہ مرزا غالب کو اپنے مقام کا اندازہ تھا لہٰذا ان کی تعلی کا ایک شعر سنیے تعلی کا شعر ایسا شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنی تعریف کرتا ہے تو شاعر کیا لکھتے ہیں ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور اور عزیز طلبہ مرزا غالب اور علامہ اقبال کا جب موازنہ کیا جاتا ہے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ یہ بڑے شاعر ہیں اور مرزا غالب سے علامہ اقبال کا مقام انچا ہے تو یہاں ایک غلط فہمی کا اضالہ کر دوں کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ولی کامل تھے اللہ کے ولی تھے اور علامہ اقبال کے نسبت مرزا غالب کے اندر کئی بشری غلطیاں تھیں مثال کے طور پر مرزا غالب نماز نہیں پڑھتے تھے مرزا غالب جو ہے وہ شراب نوشی کرتے تھے جوا بھی کھیلتے تھے اور مرزا غالب جو ہے وہ لوگوں سے کرز بھی لیا کرتے تھے ان چیزوں سے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ پاک ہیں یہاں جو اقبال کے نظر میں مرزا غالب کو بیان کیا جا رہا ہے تو یہ بحیثیت شاعر بیان کیا جا رہا ہے بحیثیت انسان علامہ اقبال بہتر ہیں جبکہ بحیثیت شاعر وہ بہرخال ہمیں غالب کو ہی سب سے انچا مرتبہ دینا ہوگا اور خود علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ مرزا غالب کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں ہو تخیل کا نہ جب تک فکر کامل ہم نشین یعنی لطف گویائی میں تیری ہمسری ممکن نہیں یعنی بولنے میں زبان و کلام میں زبان و بیان میں آپ کی ہمسری ہم سے ممکن نہیں ہے ہاں وہ شخص آپ کی ہمسری کر سکتا ہے جس کی فکر جس کا تخیل کامل ہو اور عزیز طلبہ تخیل کسی کا کامل نہیں ہو سکتا فکر کسی کی کامل نہیں ہو سکتی تو جب تخیل اور فکر کسی کا کامل نہیں ہوگا تو وہ علامہ اقبال کی نظر میں مرزا غالب کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا علامہ کے لکھتے ہیں کہ ہائے اب کیا ہو گئی ہندوستان کی سرزمین آہ اے نظارہ آموزے نگاہ نکتہ بین گیسو اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے شمایے سودائیے دل سوزیے پروانہ ہے عزیز طلبہ یہ تھا مرزا صدی اللہ خان غالب کا مختصر تعارف ان کے شاعری کا ان کے اندازے بیان کا یہ مختصر تعارف تھا اگر آپ نے یہ تعارف سمجھ لیا ہے تو اس کے بعد آپ کو مرزا صدی اللہ خان غالب کے غزلیات اور ان کے اشار کی تشریح میں آسانی پیش آئے گی اور عزیز طلبہ ان تمام معلومات کو آپ مرزا غالب کے حوالے سے کوئی مضمون لکھنا چاہیں تو آپ ان میں بھی ان معلومات کو لکھ سکتے ہیں یہ تھا مرزا غالب کا تعارف اور اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ مرزا صدی اللہ خان غالب کے غزلیات کی تشریح کا آغاز کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی